ہمارے پاس ہے ایک ڈیڈی فری ڈش والی سیٹے باکس یہ دیکھیں اس پر بالا جی لکھا ہوا صاف صاف دکھائی دے جاتا ہے اور آج ہم اس کو کس طرح سے ریپیر کرتے ہیں یہ جانیں گے اور اس میں کیا فالٹ ہے یہ بھی جانیں گے تو بنے رہی ہے میرے ساتھ میڈیو میں لاش تک اور جانیں گے اسے کس طرح سے ریپیر کیا جا سکتا ہے بہت سے بھائی اسے خراب ہوتے ہی تراند مستری پاس لے کر پہنچ جاتے ہیں آپ چاہیں تو اسے گھر پر بھی بیٹھ کر ریپیر کر سکتے ہیں اس طرح سے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کیا فالٹ ہے بھی آپ کو دکھا رہا ہوں تو دیکھیں جیسے ہی میں اس کو سپلائی دیتا ہوں تو اس میں اس طرح سے ڈسپیلے دکھائی دے جاتی ہے اور اس کے بعد تراند غیب ہو جاتی ہے اس طرح سے یہ دیکھیں ڈسپیلے اس کی جیسے ہی میں چلاتا ہوں لیکن تھوڑے دیر کے بعد یہ ڈسپیلے سی غیب ہو جاتی ہے اور ریسیور کام کرنا بند کر دیتا ہے تو اس میں کیا کمی ہوتی ہے چلیے اس کو کھول لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ اس میں کیا فالٹ ہے چلیے اس کے جو اسکرو لگے ہوئے ہیں ان کو کھول لیتے ہیں اور اسکرو کھول لینے کے بعد اس کا جو اوپر کا کیپ ہے اس کو اس طرح سے اٹھا لیتے ہیں تو یہاں ہمیں دو بورڈ دکھائے دے جاتے ہیں اس میں ایک سپلائے والا بورڈ ہوتا ہے اور ایک اس میں مدر بورڈ ہوتا ہے جس کو آپ کارڈ بھی بول سکتے ہیں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں ایک بورڈ اس میں سپلائے والا ہو جاتا ہے اور ایک کس کے اندر مدر بورڈ ہو جاتا ہے جو کی کارڈ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو چلیے یہاں سے اس کو سپلائے دے کر دیکھ لیتے ہیں یہ تو اس کا آن آف کا سویچ ہے کہ اس میں تو کوئی فارڈ نہیں ہے تو یہاں اس کا آن آف آلا سویچ بھی ٹھیک ہے اور یہ جیک لگا ہوا ہے یہ بھی اس میں ٹھیک ٹھیک ہے اور جو اس کی سپلائے والی لیڈ ہے اس میں بھی کلٹ آ رہا ہے چلیے میں بلب کے ذریعے آپ کو اسے دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ بلب اس میں گلو کر جاتا ہے یعنی اس کی سپلائے بلکل ٹھیک ہے یعنی اس کی جو لیڈ ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اس میں سپلائے آ جاتی ہے ملٹی میٹر سے میں نے اسے چیک کر لیا ہے بلب سے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ میٹر سے آپ نہیں سمجھ پاؤ گے اس لئے بلب لگا کر میں نے اس کو آپ کو دکھایا ہے تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے ملٹی میٹر سے میں نے اس کے سارے کمپوننٹ چیک کر لیا ہوں جو کی بلکل ٹھیک ہے یعنی اس کا جو پی سی بھی ہے مین سرکٹ سپلائے والا وہ بھی ٹھیک ہے اور اس کا جو کارڈ ہے وہ بھی بلکل ٹھیک ہے تو اس کنڈیشن میں اب ہم اس کو کھوڑ کر دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے جو اندر کمپوننٹس لگے ہوئے ہیں اور ان میں جو ٹانکے لگے ہوئے ہیں ان میں تو کہیں لوجنگ نہیں آگئی ہے جس کے وجہ سے بھی یہ کام کرنا بند کر دیتا ہے تو چلیے اس کو پہلے بریش کے ذریعے اس کی صفائی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو اس کے یہ کارڈ ہیں یعنی اس کی جو سپلائے والا سرکٹ ہے اس کو میں نکال کر دیکھ لیتا ہوں کہ کہیں اس میں کوئی ٹاکا لوس تو نہیں ہو گیا ہے کیوں کہ اکثر یہ کنڈیشن ٹاکا لوس ہونے سے ہی اس میں آ جاتی ہے یہ والی جو فریو والی ڈیش ہے یہ چلتے چلتے ہی کام کرنا بند کر دیتی ہے اس میں یہ ہی فالٹ آتا ہے کہ جیسے ہی اس کو ہم چلاتے ہیں اور اچھی خاصی چلتی ہے اور چلتے چلتے ہی یہ کام کرنا بند کر دیتی ہے اور بہت جلدی یہ خراب ہو جاتی ہے جیسے ہم اس میں ٹی وی بغیرہ دیکھ رہے ہیں اور سارے پروگرام سے ہی چل رہے ہیں اور توراں تھی اس کے کنیکشن یعنی اس کے جی سگنل ہیں وہ آنے بند ہو جاتے ہیں اور یہ کام کرنا بند کر دیتی ہے ٹی وی پر یعنی سکرین پر ہمیں نو سگنل دکھائے دے جاتا ہے یا نو کنیکٹر دکھائے دے جاتا ہے تو یہ کام کرنا بند کر دیتی ہے اس کنڈیشن میں ٹی وی بھی نو سگنل یا نو کنیکٹ دکھا دیتا ہے چلیے اس کو میں باہر کے نکال لیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں اس کو اچھے سے چیک کر لیتا ہوں کہ یہاں کہیں کسی ٹاکے میں لوزنگ تو نہیں ہے چلیے یہاں پر یہ اس میں لوک لگے ہوئے ہوتے ہیں جو کی نوک پلائر کی مدد سے اس کو بھیج لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ آسانی کے ساتھ باہر نکل جاتی ہے چلیے اس کی جو مین لیڈ ہے اس کو بھی اندر کی اور تھوڑا کھیچ لیتے ہیں جس سے کی پی سی بی باہر نکالنے میں آسانی ہو جائے چلیے اس طرح سے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی پی سی بی باہر نکل چکی ہے تو چلیے اس کو باہر نکال لے ہے اور اب یہاں پر یہ جو اس کا فیلٹر لگا ہوئے ہے یعنی اس کا جو کیپیسیٹر ہے اس میں تھوڑی سی لوجنگ دکھائی دے رہی ہے اور یہ ایک اس کا جو مین والا سرکٹ ہے اس کا وائر ٹوٹ چکا ہے اس کو بھی ہم ٹاکر لگا دیں گے تو دوستو یہاں پر چک کرنے کے بعد میں نے اس میں پایا ہے کہ اس کا جو کنڈینسر ہے یا کیپیسیٹر ہے اس کا ایک لیگ تھوڑا سا لود ہے جس کی وجہ سے یہ سپلائی کبھی آ جاتی تھی اور کبھی بند ہو جاتی تھی تو چاہیے اس ٹاکے کو اچھے سے مضبوط کر دیتے ہیں اور جو اس کی لیگ ہل رہی تھی اس کو سوڈر اور پیسٹ سے ملکل ٹائٹ کر دیں گے اور اس کے بعد اور بھی دیکھ لیں گے کہ کوئی اور اس سے کمپننٹ لوس تو نہیں ہے تو یہاں بھی ہمیں لوزنگ دکھائی دے جائے گی اس کو ہم اس طرح سے ٹھیک کر دیں گے تو یہاں دو تین جگہ پر مجھے لوزنگ دکھائی دے گئی تھی جس کو میں نے آئرن سے بلکل مضبوط کر دیا ہے یعنی اس کے جو ٹاکے لوس ہوئے تھے وہ ان کو میں نے اچھے سے ٹائٹ کر دیا ہے اب یہاں پر کہیں اور اس میں لوزنگ نہیں ہے تو چلیے اس کو جو یہ والے وائر ہیں اس کو بھی ہم جہاں سے ٹوٹ گیا تھا اس کو بھی لگا دیں گے یعنی جو اس کا جیک ہے میں سپلائے والا اس پر یہ دو لیک دکھائی دے جاتے ہیں یہ اس والا ہی ایک جگہ کا وائر ہے چلیے یہاں پر اب میں نے اس کو فٹ کر دیا ہے اور اس کے جو جیک وغیرہ ہیں وہ بھی لگا لیا ہے تو چلیے اب ہمیں سپلائے دے کر دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر دوستو جیسے یہ میں نے اس میں سپلائے دی تو یہاں یہ آپ کام کرنا شروع کر چکی ہے تو دوستو آپ چاہے اس کو آپ کتنا بھی ہلا لیجئے اب اس کی سپلائے غائب ہونے والی نہیں ہیں اور اس کا جو چینل ہے وہ بھی اس کے اندر صاف صاف دکھائی دے جاتا ہے تو اس طرح سے دوستو ڈیوڈی فیری ڈیچ کے سیٹ اپ باکسوں کی طرح سے ٹھیک کیا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہ جان لیا ہے تو ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ میری لیٹیسٹ ویڈیو جائے جائے ہی اپ لوڈوڈو ترانک آپ کے پاس پہنچ جائے تو چلیے مردی جلدی اگلی ویڈیو میں تک تک خدا حافظ موسیقی موسیقی